بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے حامیرپور ویپار منڈل کے پراتی نیدی منڈل نے اپائیت حامیرپور سے ملاقات کر بزار کے ویپاریوں کو آ رہی بیبن سمسیوں سے آفگت کروا کر ان کے جل سمدھان کی مانگ کی ہے ویپار منڈل کے چیرمن بیپن شرما کی اگوائی میں پراتی نیدی منڈل کے صدرسیوں نے پرشاشن سے اتکرمن ہٹانے میں سیوب کرنے کا تو آشواشن بھی ہے وہیں مانگ کی کہ شہر میں لگے شام کے سمیں پانچ سے لے کر ساڑھے سات بجے تک کے واہن پرتیبند کو ہٹایا جائے جلہ مکھالے کے کاروباریوں نے نئی پہل کرتے ہوئے جلہ پرشاشن سے حامیرپور نگر پریشد میں آتکرمن ہٹانے کی مانگ اٹھائی ہے تاکہ سڑکوں پر لوگوں کو آسانی سے سرکشت آواجہی مل پائے نو نرواجد ویپار منڈل حامیرپور نے اپائیوکت حامیرپور حرکیش میڑا سے ملاقات کر شہر کی سمسیاؤں کو پرمکتہ سے اٹھایا بیپار منڈل نے اپائیوکت کو آشوست بھی کیا ہے کہ وہ جلہ پرشاشن کی ہر جن سیوہ کے کارے کو پورن کرنے میں سیوگ کریں گے اس کے ساتھ ہی کاروباریوں اور ستانی لگوں کی اپ بھوکتاؤں کی سمسیہ کو سلجانے کی بھی انہوں نے مانگ اٹھائی وہیں انہوں نے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں تین سمیں صبح ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو دوپہر کو دھائی سے ساڑھے تین اور شام کو ساڑھے پانس سے ساڑھے ساتھ بجے تک شہر میں وانوں کی آواجہی پون روپ سے بند رہتی ہے انہوں نے کہا کہ سکولی بچوں کی شرکشہ کی درستی سے صبح و دوپہر کو پابندی اچیت ہے لیکن شام کے سمیں میں شہر میں وانوں کی پابندی نیائے اچیت نہیں ہے اس سے جہاں دکانداروں کو پریشانی ہو رہی ہے وہیں کاروباریوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بیپار منڈل نے کہا کہ شہر میں گاندی چوک سے لے کر اسپتال چوک تک ونویک کو سکتی سے پالن کیا جائے اور وانوں کی گتی سیمہ بیچ سے ادھک نہ ہو اور وانوں پر نجت اکنے کے لیے پولیس پیٹرولنگ ہو انہوں نے مانگ کی ہے کہ شہر میں ایک میٹر چوڑا فٹپاد بنایا جائے اور شام کو پانس سے ساڑھے ساتھ بجے تک کے بیچ وانوں پر پرتیبند ہٹایا جائے ہمارے بیپار منڈل کا جیپٹیشن اپائی اتنے ہوگے سے ملا تھا تو ہم نے ان کو اپنی بیدار کی جو سمسیائی تھی ہم سے لے کے ہم ملے تھے تو ہماری جو سب سے مکہ سمسیہ یہ تھی کہ جو گاندی چونک کے پاس جو شام کے ٹائم چین لگتی ہے اس کو بند کیا جائے کیونکہ اس سے سبھی بیپاری بھائیوں میں روش ہے اس سے بیپار پر بھی بہت فرق پڑ رہا ہے اور جو آنے جانے والے جو ہیں جو کسٹمر ہمارے ہیں ان کے لئے ہم نے ایک سفیدہ یہ کر دی ہے ہم نے کہا ہے کہ بیجار میں سپیڈ لیمٹ جو ہے ٹوئنٹی کلومیٹر پر آور جو ہے وہ تیہ کر دی جائے اور ہمارا بیپار منڈل کا بھی جو بائیکرز جاتے ہیں سکوٹ پر پڑے جاتے ہیں جو تیج وہاں چلتے ہیں اس میں بھی اپنے دو گشت والے وہ نیوٹ کر دیں اور ہمارا بیپار منڈل بھی اس میں سیہو کرے گا اس کے بعد ہم اسکیم مہدے سے ملے تو انہوں نے بھی ہمارا مہدنڈم دیا اور انہوں نے بھی ہمیں آشواسن دیا ہے کہ ہم ڈی ایس پی مہدے سے ٹرافک ڈی ایس پی مہدے سے بات کر کے اس وارے میں آپ کو افضل کروانی ہے اور نیکس میٹنگ میں جو بھی ہوگا تو آپ کو اس کو بولا کے اس کو افضل کروانی ہے ہم اپنا ڈی سی مہدے سے ملے ہیں جس میں ہمارے بیپار کے ساری کارے کارانی گئی ہوئی تھی کافی لوگ گئی ہوئی تھی اس میں ہمارا مین مدہ تھا جو گاندی چونگ پہ جو چین لگا رہے ہیں یہ ساڑھے پانچ سے ساڑھے ساتھ تک تھی جو چین لگ رہی ہے جسے میکسیم ہمارے بیپاری جو وہ پریشان ہے آج کل بیسے ہی بیپار میں کافی سلم چل رہا ہے اور اوپر سے جو ہمارا مین پیک ٹائم ہمارے بیجنس کا ہوتا ہے اس میں یہ چین لگا کے گراہ بہت کم آ رہے ہیں اس مدہ بھی ہماری بی سی مہدے سے اور ایسلیم صاحب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں پورا شواشن دیا ہے کہ جلد ہستے ہم نیرنے کر کے کوئی کھول دیں گے